موسیقی 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 اسلام علیکو ویورس کیسے آپ لوگ آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی مزدار سی بیف مسالہ کلیڈی کی ریسپی کلیڈی کی طریقے سے بنائیں جاتی ہے لیکن دو باتوں کا خاص کی حال آپ نے رکھنا ہے ایک تو کلیڈی میں اسپین نہیں آنی چاہیے دوسرا کلیڈی جو ہے وہ سوٹ بننی چاہیے ہارٹ نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میں جو آج آپ کو ریسپی شیئر کروں گی اس میں کلیڈی آپ کی سوٹ بھی بنے گی اور اس میں سمیل بھی ذرا نہیں آئے گی یہاں میں نے ایک کلیڈی لیے اس میں شامل کریں گے ٹو ڈیورس پون بھر کے لسنہ دک کا پیسٹ کلیڈی کو میں نے سب سے پہلے واش کیا تھا واش کر کر میں نے اسے دس سے پندہ منٹ سرکے کے پانی میں رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے سٹرینر سے اسے چھان لیا تھا اور بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کلیڈی کو واش کر کر اسے درکے والے پانی میں ضرور ڈپ کر کے چھوڑیں اس سے اس کے سمیل ختم ہوگی لسنہ دک کے پانی میں ہم اسے پندہ سے بیس منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے کلیڈی کا مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ٹو ٹیورس پون آئل ایک کڑائی میں ایٹ کیا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس شامل کریں گے جسے ہم نے چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہم یہاں پر سوتے کر لیں گے پیاس کو ہم نے یہاں پر براؤن نہیں کرنا بس ہم نے اسے الکازہ کلر چینج ہونے تک پکانا ہے اب اس میں لسن شامل کریں گے کلیڈی میں لسن زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے دس سے بارہ جوے لسن کے لیے ہیں جسے چاپ کر لیا ہے یہ بڑے سائز کی لسن میں نے یہاں پر لی تھی جو اس سے میں نے چاپ کیا تھا دیں گے ٹیماتر کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون اس میں حلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی ہم اس ٹائم شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہم بعد میں اس میں شامل کریں گے تمام مسالے کو اچھے سے میس کرنے گے ٹیماتر سوفٹ ہونے تک ہم مسالے کو پکائیں گے ٹیماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے بلینڈر میں ڈال کے پیس لیں گے سیم کڑے میں ہم نے یہاں پر ہاف کپ آئل شامل کیا ہے اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے جسے ہم نے پیس لیا ہے مسالے کو اچھے سے بون لیں گے اور اب اس میں جائیں گے باقی کے سپائسز ون ٹیپر سپون اس میں شامل کریں گے کوٹو ہوئی لال مرچ مرچ آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سونٹ ہاف ٹی سپون اس میں حلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں حلدی پہلے شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ون ٹیپر سپون ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے لال مچ پاورڈر کلیجی جو ہے وہ چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہے تو اس میں میں ون ٹی سپون نال مچ پاورڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں تمام مسالوں کو اچھے سے مسک کر لیں گے اگر مسالہ نیچے برطن میں لگنا شو ہو جائے تو آپ اس میں ٹو ٹی سپون کر کے پانی شامل کر سکتے ہیں اس سے مسالہ جلے گا بھی نہیں اور اچھے سے بھون جائے گا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں دھئی شامل کریں گے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب دھئی ہے یہ اس میں اٹھ کر دیں گے دھئی کو بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے دھئی اچھے سے بھون چکی ہے اور آئل پہ اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون کالی میچ کا پورڈر اور ساتھ اس میں اٹھ کریں گے بنے ناہاف ٹی سپون کرم مسالہ یہ ہوم میٹ گرم مسالہ میں یہاں پیوس کر رہی ہوں اچھے سے تمام مسالے کو مکس کر لیں گے کالی میچ اور گرم مسالہ اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لئے اور پکائیں گے اب اس میں کلیٹی شامل کریں گے کلیٹی کو ہم نے بوائل کر کر اس ڈینر میں چھان لیا تھا اور اس کا پانی ہم نے ریموف کر دیا تھا کلیٹی کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے فلیم کو میں نے یہاں پر میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پر ہم اسے بھونیں گے مسالہ کلیٹی میں زبدت طریقے سے یک جان ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی زبدت سے لگ رہی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے بیف کلیٹی جتنے اچھی سے پکی بھی ہوگی اتنی ہی اس میں سمیل نہیں آئے گی ہاف کوک تو میں نے اسے بوائل کرتے ٹائم ہی کر لیا تھا اور ہاف کوک یہ اس ٹائم پر ہوگی یہاں میں اس پر ون کپ کے قریب پانی شامل کروں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر دس منٹ کے لئے پکائیں گے یہاں میں نے ون ٹیپل سپون کے قریب سرکہ بھی اس میں شامل کیا ہے اس کا کلپ لینا ہم بھول گئے تھے تقریباً دس منٹ میں نے اسے کبر رکھے پکایا تھا اس کے بعد میں نے کلیٹی کو اچھے سے بھول لیا ہے اگر آپ اس میں تھوڑی گریوی اور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے گر میں یہ اس طریقے سے پسند کی گئی تھی تو میں نے اسے ذرا بھولا ہوا بنایا تھا لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے چوپ ڈھڑا دنیا اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں اور ایڈ کریں گے اس پہ پاریک کٹا ہوا ادرک جسے ہم نے جولینٹ کٹ کیا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہماری مزیدار سی مسالہ کلیٹی بھی گو ریٹی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی بڑی ایڈ پر سب سے پہلے سب کے گھر میں کلیٹی ہی بنتی ہے تو آپ اس ریسیپی سے کلیٹی ضرور بنایا ہے یہ بہت ہی اچھی بنی تھی نہ تو یہ ہارڈ بنی تھی اور نہ ہی اس میں سمیل آ رہی تھی تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی؟ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں اور فرنک کے ساتھ سے شیئر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا کیار رکھیں اور نیو ریسیپی اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں